اسلام علیکم دوستو سولہ جلائی تک بارشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کنڈیشن میں موسم کافی چینج ہوگا تو آپ نے اپنے بیٹس کی خوراک لازمی چینج کرنی ہے ورنہ آپ کے بیٹس کو نقصان ہو سکتے ہیں تو میں نے آپ کو پروپر گائیڈ کر دیا ہے کہ آپ نے خوراک میں کیا چینجن کرنی ہے بس آپ ویڈیو کو پورا سننے سو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو تو دیکھیں جب کبھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہم انسان جب اپنی خوراک کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ نے بیٹس کی خوراک کو آہستہ آہستہ چینج کرنا ہے تو آگے آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ سمجھانے لگا ہوں تو آپ نے ایک ایک پارٹ کو غور سے سننا ہے اور ویڈیو کو لائک آپ یہی پر کر دیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو سیڈ مکس ہوتا ہے آپ نے اس میں کس قسم کی چینجن کرنی ہے تو دیکھیں گا آپ کے پاس بارشیں ہو رہی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے بیٹس کو سیمپل سیڈ مکس استعمال کروائیں یعنی کہ اس کے اندر باجرہ کنگنی اور صرف سن فلاور سیڈ شامل ہوں لیکن یہاں پر آپ ایک چینجن لازمی کریں کیونکہ آگے موسم چینج ہوگا بیٹس کا بریڈنگ سیزن آئے گا تو کوشش کریں گے جو سیڈ مکس کے اندر سن فلاور سیڈ آپ ان کو تھوڑا سا انکریز کر لیں اور جو تھنڈی چیزیں ہیں جیسا کہ جائی وغیرہ ہو گئی یا منجی وغیرہ ہو گئی ان کی کوانٹیٹی کو آپ کم کر لیں یعنی کہ سن فلاور جیتنا آپ بڑھائیں گے اتنا ہی آپ تھنڈی خوراکوں کو کم کر لیں اور جہاں تک بات ہے باجرے اور کنگنی کی تو اپنے بیٹس کو ان دنوں میں دیسی باجرہ پروائیڈ کریں اور جو کنگنی ہے وہ لال والی استعمال کریں تو اس طرح سے آپ کے بیٹس کا سیڈ مکس آہستہ آہستہ چینج ہوگا اور جب آگے سیزن آئے گا تو اس کا سیڈ مکس میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ نے برسات کے موسم میں سیڈ مکس کو اچھی طرح کور کر کے رکھنا ہے یعنی اگر آپ نے کسی گٹو میں ڈالا ہے تو وہ بھی اچھی طرح ٹائٹ بند ہو اگر آپ نے کسی کنٹینر میں رکھا ہے تو اس کو بھی آپ بند کر کے رکھیں کیونکہ ان دنوں میں نمی کافی زیادہ ہے ہوا میں اور اس کے اندر کاف ساری بکٹیریا کی گروت ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن سیڈ مکس کے اوپر فنگس پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے برس کو کافی نقصان ہوتا ہے اس کی کافی سیمپل سی اگزیمپل کہ اگر باجرے کے اوپر اس طرح کا فنگس ہو جائے گا تو اس کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا اس طرح سن فلور سیڈ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارے برس کو سب سے پہلے لوس موشن لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارا پرندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بارشوں کے موسم میں اپنے برس کو آپ کم سیڈ مکس دیں اور جیسے ان کا سیڈ مکس ختم ہو تب آپ اس کو چینج کریں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن یا دو دن سیڈ مکس کیجن پڑا رہے تو اس سے آپ کے برس کو نقصان ہو سکتا ہے اور ہاں آج کی ویڈیو پر آپ کمنٹ کر دیجئے کہ آپ کے برس کی فیوریٹ فوڈ کونسی ہے تاں کہ میں اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاؤں اور آپ کے برس کو فائدہ ہو اور آپ نے ایک کمنٹ یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو کونسی دیکھی تھی اور آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سارٹ فوڈ میں کیا کیا چینجنگ ہونی چاہیے لیکن جو میرا نیا چینل ہے مجیب برس لور وہاں پر ایک بریڈنگ فارمولا اپلوڈ ہے جو کہ آپ کے برس کو کافی جلدی بریڈنگ پر لاسکتے ہیں تو کمنٹ ووک میں سب سے اوپر اس کا لنک ہے وہاں پر اس کا جا کے وزرڈ لازمی کریں اور اس چینل پر میں نے ایک گیو اوے بھی لانا ہے جہاں پر آپ کو فری برڈز ان کی کیلشیوم وائٹمین اور کافی ساری خوراکیں آگے مل سکتی ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں بات کرتے ہیں کہ آپ نے سارٹ فوڈ میں کیا کیا چینجنگ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے جو کور مکائی یعنی کہ چھلی ہوتی ہے وہ اپنے برڈز کو اس دنوں میں لازمی دیں کیونکہ ابھی آپ کو تازہ چھلی مل جائے گی اور یہ آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ آپ کے برڈز کا سائز اچھا ہوگا ان کی بریڈنگ اچھی ہوگی اور سیزن میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو تازہ چھلی اپنے برڈز کو ہفتے میں ایک بار لازمی دیں اور اس کا ریزلٹ آپ نے مجھے نیکس ویڈیو میں لازمی شیئر کرنا ہے تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ برسات کے موسم میں آپ نے سارٹ فوڈ کیس طرح سے استعمال کرنا ہے تو دیکھیں جو میری روٹین ہے کہ آپ ایک دن اپنے برڈز کو سارٹ فوڈ دیں ایک دن نہ دیں جب بارشیں ہو رہی ہوں تو یہ طریقہ بلکل بیسٹ ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کے برڈ لوز موشن سے بچے رہیں گے اور جہاں تک بات ہے سارٹ فوڈ کو کیج میں رکھنے کے بارے میں تو آپ میکسیمام ایک گھنٹہ سارٹ فوڈ کو کیج میں رکھیں اس کے بعد اس کو ویسٹ کر دیں اور اگر ہم بات کریں کہ آپ نے انہیں برڈز کو سارٹ فوڈ عبال کر دینا ہے یا بھگو کر دینا ہے کیونکہ مختلف دالیں گندوں وغیرہ چاول وغیرہ اور چھلی وغیرہ ہم انہیں برڈز کو بھگو کر بھی دے سکتے ہیں اور عبال کر بھی دے سکتے ہیں تو دیکھیں جو بھی چیز آپ نے یوز کرنی ہے آپ رات بار اس کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح پانچ چھ منٹ کے لیے اس کو بوئل کر لیں اس سے اس کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہو جائے گی اور آپ کے برڈز کو ان دنوں میں فائدہ ہوگا لیکن صرف عبال کر نہ دیں اس سے وہ کافی زیادہ گرم ہو جائے گی اور آپ کے برڈز کو لوز موشن لگ سکتے ہیں ایک رات آپ ان کو بھگو کر رکھیں اور اس کے بعد تھوڑا سا بوئل کریں اور اپنے برڈز کے لیے یوز کریں اچھا ٹوپک سے ہٹ کے آپ کو ایک اگزمپل دوں گا کہ آپ کے پاس جو بھی برڈز ہیں اس کی فیمیل 6-7 انڈے لگا دے لیکن بچے صرف ایک دو انڈوں سے نکلیں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا مجھے بلکل ویسا ہی فیل ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ 73% لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ لوگ کرنیلی سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں اور یہ بلکل فری میں ہے تو آپ نے میری موٹیویشن کے لیے ایک سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اگر ہم بات کریں گرین ویجیٹیبلز کی یا پالک وغیرہ کی تو جتنا کم ہو سکے اپنے برڈز کے لیے یوز کریں اس کی جگہ پر جو آرٹیفیشل کیلشیم ہیں اور جو وائٹیمنز ہیں وہ آپ کے برڈز کے لیے ٹھیک رہیں گے کیونکہ سبزیوں کے اندر بھی پانی ہوتا ہے ہروا میں نمی کافی زیادہ ہے تو اس سے آپ کے برڈز کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا ہاں آپ ہفتے میں ایک بار اپنے برڈز کو پالک یوز کروائیں تاکہ آپ کے برڈز کے جسم میں آئرن اور زنگ کی کمی نہ آئے اور ایک اور چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج بارش ہوئی ہے تو آج کی دن اپنے برڈز کو سوٹ فوڈ نہ دیں اگر رات کو بارش ہوئی ہے تو اس سے اگلے دن اپنے برڈز کے لئے سوٹ فوڈ کو یوز نہ کریں کیونکہ اس دوران ہمیڈیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے برڈز ایک تو سوٹ فوڈ کو کھانا پسند نہیں کرتے اور نقصان کے بارے میں میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں اگر آپ بھی اپنا چینل مونٹائز کروا کر صرف پندرہ دن کے اندر اس سے ارننگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے ریفرنسیں جائیں گے تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ نے وائٹمین اور کیلشیم میں کیا کیا تبدیلی کرنی ہے تو دیکھیں پانی کے اندر آپ وائٹمین اور کیلشیم اپنے برڈز کو دیتے رہیں کیونکہ آگے بریڈنگ سیزن آ رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے برڈز میں کیلشیم یا وائٹمین کی کمی ہے تو بے شک کیلشیم اور وائٹمین کی میڈیسن اپنے برڈز کو ہفتے میں دو بار استعمال کروائے کیلشیم کے لئے کیلشیم پی بیسٹ رہے گا اور وائٹمین کے لئے وائٹلین یا لائزوویڈ سیرف آپ کے برڈز کے لئے ٹھیک ہوگا میں خود ان کو استعمال کر رہا ہوں اور مجھے بھی کافی اچھا ریزرٹ مل رہا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے برڈز کی جسم میں کیلشیم اور وائٹمین پروپر ہے تو بھر ہفتے میں ایک بار یہ اپنے برڈز کو ضرور دیں اور اگر آپ مارکیٹ سے نئے برڈز لائیں تو ان کو کیلشیم اور وائٹمین زیادہ کونٹیٹی میں یوز کروائیں کیونکہ مارکیٹ والے برڈز کافی کمزور ہوتے ہیں ان کو جسم میں وائٹمین نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آپ کے پاس اچھی بریڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی اور آپ لوگ کمنٹس لازمی کیا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹس سے کافی خوشی ملتی ہے کافی موٹیویشن ملتی ہے تو میں تین لمبی ویڈیو بنا لیتا ہوں لیکن آپ کمنٹ نہیں کرتے تو آج کی ویڈیو کی اوپر آپ نے میکسیمم کمنٹ کرنے ہے تاکہ مجھے خوشی ملے اور اس طرح کی اور ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں اور اس سیزن میں آپ کو میں ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کر رہوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ آگے سیزن آ رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے برڈ کسی بھی طریقے سے کم بریڈنگ کریں یہ سب بیسک سی چیزیں ہوتی ہے اپنے برڈ کی تھوڑی بہت کیا رہا آپ کو کرنی ہوگی اگر آپ نے انہیں برڈ سے اچھی بریڈنگ لینی ہے اور اپنے برڈ کو صحت مند رکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انہیں برڈ کو ابھی نورمل خوراک دیتے ہیں کوئی چینجنگ نہ کریں اور آپ کے برڈ کے پر کوئی بھی اثر نہ ہو لیکن آہستہ آہستہ آپ کے برڈز ڈاؤن ہو جائیں گے اور سیزر میں آپ کو اچھا ریزرل نہیں ملے گا اس لئے میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں آپ لازمی دیکھا کریں اور اس کے لئے آپ چنل کو سبسکرائب کر لیں داکہ فوراں سے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے کہ میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کر لیا ہے تو یہاں تک تو بات ہوگی خوراک کے بارے میں لیکن اگر آپ کو نہیں پتتا بارشوں سے پہلے بارشوں کے دوران اور خاص طور پر برسات کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے برڈز کو ہیلتھی رکھنے کے لئے تو لیف والی ویڈیو کلک کر لیں لیکن اگر آپ نے میرے نئے چینل کا بریڈنگ فرمولا دیکھنا ہے جس سے آپ کے برڈز صرف سات دن میں بریڈنگ کر سکتے ہیں تو رائٹ والی ویڈیو کلک کر لیں باقی ملتنگلی ویڈیو میں دعوی میں لازمیت رکھئے گا اللہ حافظ بھی ماللہ